اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی مغفرت فرمائے ہماری اور ہمارے والدین کی اور امت کی تمام مسلمانوں کی قصہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کی تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کا قصہ ہے حضرت انس بن ناظر کی شہادت کا تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت انس بن ناظر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا اس کی تمنہ تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو خوصلے پورے کرو اتفاق سے اہد کی لڑائی پیش آگئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے اہد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکشت ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو جب تک میں نہ کہوں اس جنگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جنگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانیت تھی تم یہاں سے نہ ہٹو مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جنگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعید بن ماز آ رہے ہیں ان سے کہا کہ اے سعید کہاں جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کی قسم جنت کی خوشبو اہد کے پہاڑ سے آ رہی ہے یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے حجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا اسی سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن بر تھے نکوڈی رہے ہو